اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کی لے کے آئی ہوں سوجی کی ورفی اور بہتی ٹیشٹی بننے والی ہے بہتی لا جباب بنے گی آپ لوگ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو جرازی بھی اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور یہ میرے پاس کوئی سامان لے لیا تھا تو یہ میں نے ڈرائی پورٹ لے لیے تھے بادام لیے تھے کاجو لیے تھے چھوارے لیے تھے اور ناریل مرے پاس 300 گرام میں نے سوجی لیتی اور 300 گرام ہی میں نے چینی لی ہے یہ دکھیں باریک والی سوجی ہے اور یہ میں نے 300 گرام ہی میرے پاس دیسی گھی ہے اور یہ میرے پاس ملک روڈر ہے یہ کیوڑا باتر تھوڑا سا ہے اور ایک تھوڑا سا فروڈ کلر ہے تو ان سب کو لے لیں گے اب کیا کرنا ہے ان سب کو تو چلیے پھر آگے چلتے ہیں اپنا نئیوں پروسس کرنے کے لیے اب میں نے ایک برطن لے لیا تھا یہ میں نے لوہے کی کڑائی لی ہے تو اس میں میں نے گھی آدھے سے زیادہ ڈال دیا سب تھوڑا سا ایک ٹی سپن میں نے گھی کو باگ کی رکھا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے درائی فروڈ لیے تھے ان درائی فروڈ کو میں نے فرائی کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں بات فرائی کرنے سے اس کا فلیور اچھا آتا ہے اور جب ہم اس طریقے سے ڈالیں گے نا تو ہماری برفی بہت اچھی سی بنے گی آپ اسے برفی بھی بول سکتے ہیں آپ اسے ہلوے کی قتلی بھی بول سکتے ہیں سوجی کی قتلی بھی بول سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اسے نام دے سکتے ہیں بات دیکھیں اس طریقے سے میں اسے فرائی کر لوں گی دو سے تین منٹ میں ہمارے ڈرائی فروڈ فرائی ہو جائیں گے تو آپ اسے کیا کرنا ہے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے فرائی ہو گئے بس اسے جلانا نہیں ہے بس ہلکے سے سمیل آنے لگے خسپو آنے لگے جب تک ہی بھی فرائی کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اب جو میں نے سوجی لیتی نا اسے سوجی کو بھی ہم اس میں گی میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے بھون لیں گے اور بھون لیں گے اور بھون نہ اسے بھون نہ ہی لوٹو فلیم میں بہت زیادہ ہائی فلیم میں نہیں کرنا ہے اور سلو سلو آج میں ہی اسے فرائی کیجئے گا اور فرائی کرنے کے بعد میں اسے کیا کرنا ہے آپ جو ہے اسے جلائیے گا مت اس کا کلر میں چینج کریے گا بس اس کا کلر ایسی ہی رہنے دیجئے بس اس میں جب اچھی سی بھینی بھینی سی خسپو آجا جب تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے سوجی کو اور سوجی بہت اچھے سے بھون جائے گی آپ کیا کہا رہا دا ہے الرابا کہا رہا دا ہے کیا کہا رہا تھا آپ مجھے کمنٹ بے کس میں جرور بتائیے گا کیوں کہ میرے ہاں تو اسے الرابا اور سوجی بولتے ہیں سمونویلا بولتے ہیں اور آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں تو پلیس بتائیے گا مجھے جرور اور دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے یہ بھون گیا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی دیکھیں اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے تو میں نے ایک برتن میں اسے ٹرانسپر کر لیا ہے اب میں نے کڑائی کو اس ایک طریقے سے ساف کر لیا دوبارہ سے اب میں نے جو بچا ہوا گھی تھا وہ گھی ڈال دیا ہے اس میں اب کیا کرنا ہے گھی کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے میلٹ ہونے کے بعد میں جو ہمارے پاس چینی ہے وہ چینی اس میں ڈال دیں گے اور چینی ڈال دینے کے بعد دیکھیں ہاپ کپ میں نے اس میں پانی ڈالا بہت تھوڑا سا پانی ڈالا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چاسٹی ہمیں ایک طرقی بنانی ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اب اسے اچھے سے وائل آنے دیکھیں چینی کو اور اچھے سے پکا لیں گے قریب 10 سے 15 منٹ میں اچھے سے چینی کو ہونے دنا یعنی بہت اچھی سا گھول جانے دینا ہے اور گھول جانے کے بعد میں ایک طرح کی چاسٹی بنانے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ایک طرح کی چاسٹی کس طریقے سے بنانی ہے اور کس طریقے سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک طرح کی چاسٹی بن کر پرپیکٹ ہو گئی ہے تو میرے ساتھ بنے رہی ہیں اور ویڈیو کو فورا دیکھا کریں پلیس پڑیو کو سکپ مت کیا کریں اور پلیس ویڈیو کو سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے کوکنگ میت نوزت کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پریس اسی طریقے سے اپنا سپورٹ کرتے رہی ہے اور جی اپنی الائچی فورڈر لیا تھا نا میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا اس طریقے سے جس سے اس کی چاسنی میں بہت اچھے سی flavor آجے گا تو کہ ابھی میں اسے چھوڑ ہوں تو اس میں ابھی تار نہیں بنا ہے جیسے تیل جیسا آئل جیسا ہو گیا تو ہمیں ایسا نہیں چاہیے ایک تار کی چاسنی چاہیے تو میں ایک تار کی اس کی چاسنی بنا لوں گی اور اسے میں نے اور چلا لیا ہے اور میں آپ کو ایک بار اور دکھا رہیوں اس طریقے سے دیکھیں اس کی اس طریقے سے سائن ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایک تار جیسا نظر آ رہا ہے نا تو بس ایک تار جیسا دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں ایک تار کی چاسنی بن کر تیار ہوگئے پرفیکٹ تار دیکھیں اس طرح سے نظر آرہا آپ کو ایک تار نظر آرہا اس میں اس طرح سے ایک تار کی چاسنی بنا لیا ہے اب کیا کرنا یہ میں نے دیکھے تھوڑا سا دو چمچ مینے بھر گئے سے دیکھیں اس طرح سے چاسنی نکال لی ہے اس کا کیا کرنا وہ میں باپ کو بعد میں بتاؤں گی مرنے کے لیے دیا ہیں اور اگر میں نے جو سوڈی فرائی کر کے رکھی تھی وہ میں اسے نکال دوں گی اور سوڈی ڈال دنگی اور ہائی فلیم میں اچھی سے میقس کروگی بہت جلدی سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کو بہت تیجی سے چلانا اس میں میں نے اکیوڑا بائٹر بھی ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ایک یعنی کی ہاف کٹوری میں نے اس میں ملک پاورڈر لیا تھا اسے جب تک چلانا ہے جب تک تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے اور یہ بہت جلدی سے گاڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ ہماری چاسنی بنی ہوئی تھی اور جاسنی کی وجہ سے یہ بہت اچھی سے دیکھیں اس طریقے سے پک گیا ہے یعنی بہت اچھی سے اس میں دیکھیں موٹے موٹے بابل جب آنے لگیں گے تو سمجھ لیجئے ہمارا سوجی کا یہ برفی بن کے تیار ہو گئے اس سے بہت زیادہ نہیں ڈرائے کریں گے تو اسی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے بس اسی طریقے سے ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اور بہت اچھے سے پکانا ہے اور جب یہ کڑائی دیکھیں چھوڑنے لگے تب تک ہم اسے اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے اور اب میں نے اس میں کیا کرنا یہ میں نے ناریل کا برادہ لے لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی ڈال دیا ہے اب میں نے ایک پولیٹ کو گریز کر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا کوکونٹ میں نے اس طریقے سے اس کو اپر سپنگل کر دیا ہے اب میں نے یہ ہلوہ جو بنایا تھا وہ اس طریقے سے اسے پھیلا دیں گے اور یہ میں دو پرت والا بناوں گی تو میں اسے اس طریقے سے ایک پرت نیچے کی بائٹ والی میں اس طریقے سے ڈالتی جا رہی ہوں اسے بہت جلدیل دی فیلانا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ سیٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے اسے اپنے بہت تیجی سے ہاں چلانا ہے اور آپ کے ساتھ اگر دوسرا کوئی بندہ ہو تو آپ اسے بھی سامر کر لیجئے کہ اپنے کام میں کرنے کے لیے اب میں نے جو یہ دیکھیں جاسنی والا نکالا تھا کے لئے تو یہ دیکھیں اسے دیکھیں ہلوہ میں اسے ڈال کر دوں گی اور اسے چولے پہ دوبارہ سے رکھوں گے اور تھوڑا سا اسے پکا لوں گیا کیونکہ میں نے اس میں لیکوٹ ڈالا ہے تو تو تھوڑا سا اسے گاڑا کرنا ہے دو سے تین منٹ میں ہی اسے بہت اچھے پک گیا ہے اور یہ دیکھیں بابل سے آنے لگیا یہے دیکھیں آپا نظر آرہا ہے اس طریقے سے پکا لیا ہے پکا لینے کے بعد میں جو میں نے ایک وائٹ کلر کی پرت لگائی تھی نا اب اس پر تھوڑا سا میں نے کوکونٹ اور ڈا اوپر سے کر دیا ہے اب اس کو پر دوسری پرت میں یہ ریٹ والی ڈال دوں گی اس طریقے سے اور بہت ہی جلدی سے سیٹ ہوگا تو اسے بہت جلدی سے اسے پھیلانا ہے اور دیکھیں جلدی سے یہ کلر ماشرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوگا نا کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری سوڈی کی برفی بن کا تیار ہوئی تھی آپ لوگ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیس ویڈیو کو فل بہنچ کیا کریں ویڈیو کو اسکپ مت کر مت کر کے دیکھا کریں ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو آپ لوگ پلیس کسی کی محنت تو خراب مت کیا کریں اور اگر آپ اسی طریقے سے ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ہمارے ویڈیو پر بہت زیادہ افیق پڑتا ہے تو پلیس کسی کا ویڈیو مت خراب کیا کریں سب کی ویڈیو کو فل بہنچ کیا کریں اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہے اور بہت اچھے سی ڈرائی فروٹ اس کو اوپر کبر کر لیں گے اور یہ ناریل والا جو برادہ تھا اسے بھی ڈال دیں گے اس طریقے سے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اسے ڈال کے دیکھیں اچھے سی گارنیس کر لیں گے اور اب کیا کرنا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا چاندی کا بھرک بھی لگا دیا تھا یہ افیسنل ہے آپ لگانا چاہے تو لگائیں نہ لگانا چاہے تو مطلب ہے تو ہاتھوں سے تھوڑا سا میں نے ٹیپ ٹیپ کر لیا ہے جس سے یہ اچھے سی چپک جائیں ڈرائی فروٹ ڈال اوپر سے کر رہے تھے میں نے اس کے اوپر چاندی کا بھرک لگا دیا یعنی کہ سلور فائل لگا دی ہے اور سلور فائل دیکھیں اس طریقے سے لگائیں گے ہاتھوں سے بلکل بھی مت لگائیں گے جو اس کے اوپر پیپر ہوتا نا پیپر سے ہی اسے اس کے اوپر ڈائریکٹ لگا دیں گے ہاتھ میں لے کے مت لگائیں گے منہ آپ کے ہاتھ میں ہی چپک جائے گا تو اس طریقے سے یہ لگائے گا اور کیا کرنا ہے آپ دیکھیں میں اسے کٹنگ بھی اسی ٹائم کرنا ہے کیونکہ یہ گرم گرم ہے نا تو اسی ٹائم ہم نائپ سے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے آپ کو جتنی بڑی برفی بنانی ہے جس بھی اکار میں بنانی تو اس طریقے سے آپ کٹ لگا دیں گے اور کٹ لگا کے اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے رکھ دیجئے تھنڈا ہونے کے لیے تو تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہماری برفی بن کر کیسی بنی تھی اور کیسی لگی تھی تو آپ لوگ جب تک بیٹھ کیجئے آپ بس دیکھ دیکھیں پندہ سے بیس منٹ میں نے اسے ریش کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھیں گے پندہ سے بیس منٹ ہو گیا تو میں نے پھر اس نائپ سے جو میں نے کٹ لگایا تھے اسے دوبارہ سے ایک پر اسی طریقے سے نائپ سے اس کو پر دوبارہ سے پھیل لے رہی ہوں جس سے یہ جب اچھے سے کتلی جو ہے نا آرام سے نکل سکے تو اس طریقے سے میں نے نائپ سے اس کو پر دوبارہ سے میں نے سکرپ کر لیا ہے اور سکرپ کرنے کے بعد ہی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکلی آ رہی ہے اور مشیلہ بہت ہی اچھی سی بنی تھی بہت ہی سوفٹ بہنی تھی اور بہت ہی تیشٹی بنی تھی اور یہ دیکھیں دو کلر کی ہماری برفی بن کا تیار ہو گئی سوڈی کی تو آپ لوگ بھی جائیے بنائیے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈبیک درور دیا کریں کہ آپ کو یہ ہماری برفی کیسی لگی اگر ویڈیو جراسی بھی اچھی لگیے تو پلیس لائک این شیئر فیملی اینڈ فرینڈ بھی کریے گا اور اگر چینل پہ پہلی بارہ ہے تو ہم بلوک کریشٹے کہ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا مچ چاہیے گا اور آپ لوگ کو یہ کیسے لگا آپ لوگ کہاں کہاں سے بہنچ کر رہے تو پلیس مجھے جبور بتائے گا کومنٹ سیکسن میں جبور بتایا کریں اور ویڈیو اچھی لگیے تو لائک این شیئر تو جبور بنتا ہے نا ایک تو آپ لوگ بھی چاہیے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیٹویک جبور دیجئے گا آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگیے اپنی دعاوں میں یاد رگیے اور اپنا موٹیویشن جبور میں جدیا کریں اللہ حافظ باب بائی